بانگلہ دیشی ناغرک اسی کا شک بھی ہے پاکستان بھی جا چکا ہے بنگلہ دیشی ناغرک ریزوان سوترو کے حوالے سے خبر ہے سب سے پہلے نیوز اسٹیٹ پر آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں تصویریں دیکھ رہے ہیں ریزوان دیکھئے پیلے کورتے میں یہ پولس گرف میں ہے اور یہ اس سے جلے ہوئے کاغذات بھی پولس نے باقاعدہ دکھائیں یہ کاغذ آپ دیکھئے جہاں ریزوان کو پرمارت کیا ہے ودھائک سماجواری پارٹی کے عرفان سولنکینے کے وہ بارتے ناغرک ہے اور سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ پاکستان جا چکا ہے سوترو کے حوالے سے ایسی جانکاری ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں کس طرح سے غلط طریقے سے ہندوستان میں راہ کرتا تھا کئی موبائل فون سمکار پاسپورٹ کئی سارے سے برامت کیے گئے ہیں چودہ لاکھ روپے گائش برامت کیا گیا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ کہ سماجواری پارٹی کے ودھائک جو جیل میں بند ہیں عرفان سولنکی انہوں نے پرمارت کیا تھا اس سے بھارتی ناغرک یہ آپ تصویریں د استاکشر عرفان سولنکی کا ہے مہر لگی ہوئی ہے اور باقاعدہ پرمارت کیا تھا انہوں نے کہ رزوان بھارتی ناغرک ہے جبکہ رزوان بنگلہ دیشی ناغرک ہے غلط خاکزوں پر وہ رہ رہا تھا پریوار کے ساتھ اور جاسوسی کا شک بھی ہے کانپور اس وجہ سے بھی ایک سمیدن شیل شیطر مانا جارہا کیونکہ کئی وہاں مددے ہو چکے ہیں گرمائے ہیں چاہے سی اے پروٹس کے دوران حنصہ ہو یا پھر جو ویوارت ٹپنی کے بعد پردرشن ہوئے تھے وہاں پہ تھربازی ہوئی تھی کئی جگہوں پر آگزنی کی گئی تھی ان تمام پہلوں کو لے کر کانپور میں پولس زیادہ سکری رہی ہے اور اسی بیچ اس رزوان نام کے بنگلہ دیشی ناغرک کو گرفتار کیا گیا ہے شخ حیث پر جاسوسی کا کئی سارے خاکزات اس سے بنامت کیے گئے آدھار کارڈ ایک بنگلہ دیشی ناغرک نے آدھار کارڈ بنوا لیا پاسپورٹ کئی سارے اس کے پاس ہیں چودہ ہلاک روپے کیش اس سے ضبط کیا گیا ہے اس پی ودھائک ارفان سولنکی نے بھارتی ناغرک پرمارد کیا تھا پرمارد کے دستاویز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیش ہے کہ پہلی بات کہ انہوں نے اتنی کوٹ رچت دستاویزوں کے سہارے بھارت کے ناغری کی حیثیت سے اپنے آپ کو جو پروڈیوز کیا ہے اس کے پیچھے انٹینسن کیا ہے مینسریہ کیا ہے دوسری بات کی بانگلہ دیشی ایک ناغرک کو بھارت کے نرواچت جن پرتنیزی پتر پردیش کے نرواچت جن پرتنیزی کے دوارہ جو سارٹیفیکیشنز دیا گیا ہے دو دو جن پرتنیزیوں کے دوارہ اس کو بھی بہت گمبیر روپ سے ہم دیکھ رہے ہیں کانپور پولیس نے اپنی کاریوائی کرتے ہوئے بانگلہ دیشی نیشنل رجوان اور اس کے پریوار کے انگے چار سا رشیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پجیشن سے ہمیں فورن کرنسی ڈبل ملٹیپل پاسپورٹ پریوار کے پاس دو دو پاسپورٹ سے انڈین اینڈ بانگلہ دیشی کوٹ رچت آدھارکار ایک بانگلہ دیشی نیشنل کے پاس بھارتی آدھارکار کا ہونا اور ساتھ میں فورجڈ اور فیڈ ڈاکومنٹس ملے ہیں جس سے انہیں اپنے آپ کو انڈین نیشنل پروف کرنے میں مدد ملتی ہے ویڈھائک ارفان سولنکی جی کے دوارہ سارٹیفائی کیا ہوا پیپر بھی ملا ہے جس میں انہوں نے ان کو بھارت کا مول ناغرک سارٹیفائی کیا ہے کانپور کا مول ناغرک اور ساتھ میں ایک پارشد کا سارٹیفائی پیپر بھی ملا ہے سماد اتھان راگ ارفال ہمارے ساتھ کنیٹان راگ کس طرح سے پولیس اس تک پہنچی کیا شک ہے کس سوال سے اس کا سامناب ہونے والا ہے اور ساتھ یہ ارفان سولنکی کی علاوہ وہ پارشد کون ہے جنہوں نے اس سے سارٹیفائی کیا اس کے ڈاکیمنٹس کو آپ بلکل دیکھیں کافی گمبیر معاملہ ہے کیونکہ بنگلہ دیشی ناغرک کافی سالوں سے رہ رہا تھا کانپور میں بھی رہتا تھا آتا جاتا رہتا تھا کئی اس نے دیشوں کی یاترہ کی تھی کئی سارے پاسپورٹ ملے ہیں اس کے اور اس کے پریوار کے پاس سے ساتھی ساتھ کئی سارے فرجی آدھار کارڈ بھی ملے ہیں الگ لگ پتوں سے چودہ لاکھ سے زیادہ کی کرنسی ملی ہے اور یہ کئی سارے دیشوں میں اس نے یاترہ بھی کی ہیں سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ ان کو جو بھی پرمانیت کیا گیا ہے اس کو وہ سپاہ ویدھائک رفان سولنکی کے دوارہ کیا گیا ہے اور ایک ستھانی پارشد مننو رحمان ان دونوں کے دوارہ پرمانیت کیا گیا ہے کیونکہ جب بھی اس طرح کے کوئی ڈاکیمنٹس بنوانے ہوتے ہیں تو نیواز پرمان پتر کے لیے یہ کسی نہ کسی پارشد کا اور ویدھائک کا ایک سنشودن وہاں پر لگایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو چیک نہیں کیا گیا اس میں پرمانیت یہ کیا گیا کہ یہ اور اس کا پریوار بھارت کے مون ناغرک ہیں جبکہ وہ یہاں کے ناغرک نہیں ہیں بنگلہ دیش کے ہیں بہت ساری اور بھی چیزیں پولیس کو ملی ہیں اس کے ساتھی ساتھ پولیس نے اس پورے معاملے کو جو نائے جیسی اور بھی ایجنسیز ہیں راشتری اس طرح کی ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس بارے میں پوری جانکاری دے دی گئی ہے ابھی فیلال پولیس لگاتار جاج کر رہی ہے کیونکہ یہ کافی گمبھیر معاملہ ہے اور جس طرح سے ایک جند پرتینیدی ایک ویدھائک کا نام اس میں آیا ہے پرمانیت کرنے میں پہلے دوہجار سترہ میں پرمانیت کیا تھا اس کے بعد دوہجار انیس میں پرمانیت کیا اور اب حالانکہ ارفان سولنگ کی دوسرے معاملے میں جیل کے اندر ہیں لیکن یہ کافی گمبھیر معاملہ ہے پورا سامنے آیا ہے جی جب پہلے یہاں پہ آیا تھا کافی سال پہلے اس نے یہیں پہ ایک لڑکی سے شادی کری تھی اس کے بعد بچے بھی اس کے ہوئے اور یہ پورا پریوار کافی سمیں سے رہ رہا تھا پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے حالانکہ یہ جاج کا وشہ ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کسی دیش کا جاسوس ہو کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جاسوس اسی طرح سے کام کرتے ہیں وہ یہاں پر آکے رہتے ہیں اور ایک پوری طرح سے گھل مل جاتے ہیں شہر کے اندر شہر کے لوگوں کے ساتھ میں اور یہاں تک کہ یہ اپنے آپ کو ایم وی بی ایس ڈاکٹر بھی بتا رہا ہے حالانکہ ابھی یہ پولیس کو جاج کا وشہ ہے پولیس کے لیے جو اس کے پروان پتر ہیں جو کی کھالی ہیں یعنی ان کے جو فارم ہیں وہ کھالی ملے ہوئے ہیں چھپواگ اس نے رکھے ہوئے تھے تاکہ اپنے بچوں کا کہیں بھی ایڈمیشن کرانا ہوتا تھا یا اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی اس کو بڑھوانا ہوتا تھا تو وہ اسی فارم کو بھر کے اس میں بھیج دیا کرتا تھا جو کرنسی ملی ہے چودہ لاکھ سے زیادہ اس میں بھارتی کرنسی تو ہائی ہے ساتھ میں ساتھ ڈالرز بھی ہیں اور کچھ اندے دیشوں کی کرنسی ہے تو یہ بھی ایک کافی گمبیر معاملہ ہے تو اسی یہ پولیس نے کافی سمیہ سے پولیس کو اس معاملے کی جانکاری مل لائی تھی اس کے بعد پولیس کے جو انفارمیس ہے وہ لگائے گئے اور پوری ایک ٹیم لگائے گئی اس کے بعد ٹیم نے دیر رات کو اس کو گرفتار کیا ہے اس کے پورے پریوار کو گرفتار کیا ہے اور فیلال اس پورے معاملے میں جا چل لئی ہے ماملے کی سمیدن شرطہ کتنی زیادہ اہم ہو جاتی ہے ان روہ خاص کر کے ڈان سے جڑا ایک گینگ کانپور میں ایک وقت تک سکریے تھا اس کے بعد حال کے دنوں میں سی ایو کو لے کر یہاں پرٹسٹ ہوئے پھر اس کے بعد بیوارے ٹپڑی کو لے کر ہم نے ہنسا والی تصویر دیکھی تھی آگزدانی والی تصویر دیکھی تھی کیا ان ماملوں کے لنکس کو بھی تلاشا جارہا کھنگالا جارہا ہے یہ بلکل تلاشا جارہا ہے کیونکہ دیکھئے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ عرفان سولنکی بھی جو فرار ہوئے تھے تو بھی انہوں نے فرجی آدھار کارڈ کا سہرہ لیا تھا اس والے ماملے میں بھی بہت سارے فرجی آدھار کارڈ ملے ہیں یہ بھی جاچ کا وشہ ہے جاچ کر رہی ہے پولیس کی کیا ایسا تو نہیں کہ یہ جو دونوں ہی آدھار کارڈ ہے یہ ایک ہی جگہ سے بنوائے گئے ہوں ایک ہی ویکتی کے دوارہ بنوائے گئے ہوں سادھی سادھ سمویدہ شیلتہ کی جو بات ہے تو یہ کافی سمویدہ شیل ماملہ ہے کیونکہ دیش کی سرکچہ سے جڑا ہوا ماملہ ہے ایک ناغرک یہاں پر آتا ہے یہاں پر رہتا ہے جب شروعات میں آیا تھا اپنے جوانی کے دنوں میں تو اس سمیں اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا لیکن وہ یہی پر رہ جاتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کے اتنے سارے دیشوں کی آترا کرنا کیونکہ دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاسپورٹ بنوانا کیونکہ جو پاسپورٹ بنے ہیں جو مخیار اوپی ہے رزوان اس کے تین پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں اور جو اس کا پریوار ہے ان سب کے بھی دو دو پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں تو جبکہ ایک ویکتی ایک ہی پاسپورٹ رکھ سکتا ہے تو یہ سب سے اہدہ سمویدہ شیلتہ ماملہ ہے دوسرا سب سے جو گمبھیر ماملہ ہے وہ یہ کہ یہاں کے ایک ستھانی ویدھائک اس کو پرماند کرتے ہیں کہ یہ بھارت کا ناغرک ہے جبکہ وہ یہاں کا ناغرک بھی نہیں ہے اتنے سارے دیشوں کی بھی آترا کر سکتا ہے اس کیس کو لے کر بھی پوچھتاچ ارفان سے کی جاتا سکتی ہے کوڑ میں میٹر پہنچے اور ارفان سے پوچھتاچ کی اجازت لے گی پولس کیونکہ انہوں نے اگر پرماند کیا ہے تو کس بنیاد پر پرماند کیا بلکل آروپ لگ بھی رہے ہیں سوال بھی اٹھ رہے ہیں پولس کا یہ کہنا ہے کہ نشط طور پر ارفان سولنکی سے بھی اس پورے معاملے میں جانچ کی جائے گی اور ابھی فلال ویسے بھی جو فرجی وارا کا بکدبہ دائر ہے اس پہ پولس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جلدی ریمان لے سکتے ہیں یا جیل جا کے پوچھتاچ کر سکتے ہیں ارفان سولنکی سے اور جب وہ پوچھتاچ ہوگی تو اب ایک یہ نیا معاملہ جو سامنے آیا ہے اس میں بھی پوچھتاچ ہوگی کیونکہ پولس نے ہم لوگ کو جو ڈاکومنٹس دکھائے ہیں وہ صاف طور پر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو مننو رحمان پاستانی پارشد ہے انہوں نے اور جو سپاہ ودایہ کے ارفان سولنکی انہوں نے پرماند کیا ہے ایک بار نے کئی کئی بار پرماند کیا ہے اپنے لیٹر ہیڈ پرماند کیا ہے اور ان کو بھارت کا ناغرک بتایا ہے تو یہ صافی کافی کمیر ماملہ ہے انہوں نے تمام جانکیاری کے لئے بہت شکریہ فیلال پولس پوچھتاچ کر رہی ہے سراغ تلاشی جا رہے ہیں تار کنکٹ کیے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے لنک اس رزوان کے تھے اور ارفان سولنکی کا کیا کیا رول تھا اس کو پرماند کرنی اس کے دوکمنٹ پرماند کرنی کے علاوہ